اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھٹے چھٹے دروس سے فائدہ اٹھا سکے سنتوں کے بارے میں قرآن کے بارے میں معلوم کر سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے ناظرین چلتے ہیں ہمارے موضوعات کی طرف ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والارض مددناہا وعلقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کلی شیئ موضون اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ ڈال دیئے اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی اللہ تعالی کے یہاں پر مظاہر قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے جو قدرت دنیا میں میرے اور آپ کے لئے پھیلائی ہیں آپ نے جو دی ہیں اور اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس کا بیان اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا کہ زمین کو انسانوں کے لئے فرش بنا کر پھیلا دیا زمین دیکھئے فرش کی طرح پوری پھیلی ہوئی ہے ہم لوگ بڑی آسانی سے اس پر چل سکتے ہیں سوچئے اگر یہ زمین پر ہم نہ چل سکتے ہیں تو کیا حالت ہوتی کیا معاملہ ہوتا اسی طرح اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق اس پر اس نے پودے اگا دیئے زمین سے اللہ تعالی نے ذرخیزی اگائی ہمیں اناج ملتا ہے جتنی چیزیں سوچئے زمین ایک ہے زمین ایک ہی ہے زمین میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے باوجود طرح طرح کی اناج وہ پیدا کرتی ہیں طرح طرح کی چیزیں وہ پیدا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے مظاہر ہے کہ اللہ ان اللہ علا کلی شئی قدیر کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے ہاں اس میں کوئی شخص کسی قسم کی نہ تو کمیل آسکتا ہے اور نہ ہی زیادتی جس حیت و قیفیت میں انہیں پیدا کیا ہے اس سے عمدہ کوئی قیفیت نہیں ہو سکتی یعنی انسان کو اللہ تعالی نے انسان کی جتنی بھی نعمت اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے وہ انتہائی آخری درجے کی کہتے ہیں نعم آخری درجے کی یعنی اس سے بہتر ہوئی نہیں سکتی اللہ تعالی نے جو بنایا وہ سب سے بہتر ہے اور جو ہائی لیول کا تھا جو سب سے بہتر طریقہ تھا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے لہذا یہ اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم غور کریں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ناچ تو ہم کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں ساری چیزیں کر لیتے ہیں اگر اللہ کا شکر ادا کروگے اللہ تعالی مزید دیں گے اور اگر نا فرمانی کروگے نا شکری کروگے تو اللہ تعالی نے جو دیا ہے اس کو بھی چھین لیں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو ذہنوں میں بٹھائیں اور ضرور بھی ضرور اللہ کے مظاہر قدرت میں ہم لوگ غور و فکر کریں اور اس سے عبرتیں حاصل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ہم بات کرنے والے حج کے تعلق سے چونکہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالی نے کہا اللہ پاک نے سورہ آلی عمران میں فرمایا کہ لوگوں پر حج فرض ہے اللہ کے لیے کھانے کعبہ کا حج کریں جس کو وہاں تک راہ مل سکے اور جو نہ مانے باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتا ہے اور حج کو نہ جائے تو اللہ تعالی سارے جہاں سے بینیاز ہے بڑی وعید ہے یہ بہت بڑی وعید ہے ہاں ایک سچے مسلمان مرد کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہو ساری چیزیں ہوں اس کے باوجود وہ قابت اللہ کا رخ نہ کریں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے پاس ہزاروں روپیے ہیں ان کو یورپ کا ٹور کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں ہاں ان کو یعنی دنیا کے کونے کونوں میں جانے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں لیکن حج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ حج نہیں کرتے بہت افسوس کی بات ہے یاد رکھیے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ سفر حج کر سکتے ہو یعنی آپ کے پاس اتنا پیسہ جمع ہے کہ آپ یہاں سے سفر کا خرچہ اٹھا سکتے ہو وہاں جا کر کے وہاں رہنے کا خرچہ اٹھا سکتے ہو اور واپس آنے کے بعد بھی آپ یہاں پر اپنا گھر آسانی سے چلا سکتے ہو اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اس میں آپ تاخیر نہیں کر سکتے کہ نہیں چلو اور تھوڑا جمع کر لوں گا پھر جاؤں گا دس لاکھ ہو گیا بیس لاکھ ہو گیا ابھی پچاس لاکھ جب ہوں گے تب جاؤں گا نہیں بلکل نہیں آپ جتنا تاخیر کریں گے یقیناً آپ گنہگار ہوں گے جو چیز فرض ہو جاتی ہے اسے اسی وقت ادا کرنا ہوتا ہے دیکھیں یاد رکھیے یہ اسلام کے بنیاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیال اسلام علیہ خمز اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں سے آپ نے کہا الحج کہ حج کرنا بھی ہے اسلام کی بنیاد میں سے لہذا اگر آپ بنیادوں کو توڑ دو گے تو سوچی یہ عمارت کیسے قائم رہ پائے گی تو عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں یاد رکھو جش کے پاس بھی اتنا مال ہو گیا ہے کہ وہ حج آسانی سے کر سکتا ہے تو اس کو حج کر لینا چاہیے اس میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں